پیہو کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے اججو اور چنٹو اکیلے ہو گئے تھے تو ہم نے پلان کیا کہ ہم انہیں مین فلوک میں ایڈجسٹ کر دیں گے پر پہلے ایک کلیکٹ کریں گے جس پہ نور بیٹھ ہوئی تھی انڈوں کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی جلدی بروڈی ہونے والی ہے ہم نے کیے انڈے کلیکٹ اس کے بعد ہم اججو اور چنٹو کو کیج کے ساتھ ہی لے آئے کوپ کے اندر ساتھ ہی ہم چھکو بھی اندر لے آئے تھے جس میں ہم ان کو چھوڑیں گے کیونکہ کیج تو ان کے لئے تنگ ہوگا جوکرے میں چھوڑنے سے یہ ہوگا کہ باقی فلوک کی مرگے مرگیوں سے ان کی جان پہچان ہو جائے کہ وہ لڑنے کے لئے بیچ میں ایک دیوار بھی ہوگی تو لڑیں گے بھی نہیں then ہم نے اپنے مین کوپ میں تھوڑا سے چینجز کی ہیں جس کے مطابق ہم نے مولا جٹ کوسر اور عزما کو ایک الگ کوپ میں رکھ دیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ تینوں مسری ہیں اور وہ سالے دیسی ہیں تو دونوں کی بریڈ مکس ہو رہی تھی انڈوں کی ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کس کے انڈے کون سے ہیں اس کے بعد بشرا کی اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں کہ اس کو انڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے 24 دن ہو چکے ہوئے ہیں اور آج جب ہم نے اس کو جا کے چیک کیا تو ابھی تک اس کے انڈوں کے اندر سے کوئی بچہ نہیں نکلا تھا تو ہم نے اس کے انڈے سے ہی کر کے اس کو واپس ان کے اوپر اچھے سے بٹھا دیا تھا رہی بات سائیما کی اس کی ہیچنگ ماشاءاللہ سے ابھی کنٹینیوسلی چل رہی ہے یہ آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا یہ چھل کے دیکھیں مجھے اٹھانے پڑ رہے ہیں